اور محسوس حاضرین جو تحقیقات کی گئی ہیں اس میں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ عام طور پر بیمار دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ بیمار جو اپنی بیماری عام حالات میں ہمیشہ خارجی چیزوں کو اپنے سے باہر چیزوں کو سبب مانتے ہیں اپنے آپ کو اپنے داخلی چیزوں کو سبب نہیں مانتے جب بھی بیمار ہو جائے تو دوسروں کو سبب مانتے ہیں ہمیشہ دوسروں کا براولہ کہتے ہیں کہ فلان کی وجہ سے بیماری لگی فلان کی وجہ سے بیمار ہوا فلانچیز کے کھانے سے مسئلہ ہوا فلانچیز کے پینے سے مسئلہ ہوا اور ان لوگوں کا عام طور پر اعتماد ڈاکٹروں پر ان کی دوائیوں پر ہوتا ہے اس قسم کی طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا اعتماد عام طور پر ڈاکٹروں پر اور دوائوں پر ہوا کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے پاس غم ڈپریشن پریشانی طبیعت میں اچھاٹ پن طبیعت میں ایک قسم کی سرکشی عام طور پر اس قسم کے مریضوں میں زیادہ پائی جاتی ہے دوسرے وہ قسم کے مریض ہیں جو داخلی طور پر اپنے آپ کو سبب مانتے ہیں کہ بیماری میرے ہی اندر سے آئی ہے اللہ کے حکم سے ضرور ہے اگرچہ کہ اس کا سبب ظاہری طور پر مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن ان کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں ان کے پاس ایسی صلاحیت ہوتی ہے ایسی طاقت ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی بیماری کا وہ بڑی آسانی کے ساتھ مقابلہ کر لیتے ہیں بڑی سے بڑی بیماری کا وہ بڑی آسانی سے مقابلہ کر لیتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس ہمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی ہمت نہیں ہارتے گریں گے تو پھر اٹھتے ہیں گریں گے تو پھر اٹھتے ہیں اگر ناکام ہو جائیں تو دوبارہ کوشش کرتے ہیں ناکام ہو جائیں تو دوبارہ محنت کرتے ہیں یا اس قسم کی طبیعتیں رکھتے ہیں ان کو اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ شفا اللہ کی طرف سے آئے گی شفا اللہ تعالیٰ دے گا اس مسئیبہ سے بیماری سے علاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے مجھے نجات دلائے گا پورا اللہ تعالیٰ پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے ہاں وہ دوائے ضرور لیتے ہیں ڈاکٹرز کی بات ضرور مانتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن بھروسہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے تو ایسی حالت میں ایسے لوگ بہت جلدی اپنی بیماری سے نجات پاتے ہیں اور ایک مسلمان کی یہی مثال ہے ایک مومن کی یہی مثال ہونا چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو سبر سے کام لے ہمت رکھے اللہ پر بھروسہ رکھے اسباب اپنائے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آگے بڑھے کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو مایوسی اسے حالہ کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے محسوس حضرین جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے ایک مسلمان کو یقین ہوتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے بس وہ علاج کی تلاش میں ہے کہ علاج مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے نجات دیتا ہے اور یہاں پر اس بات کی طرف بھی تنبیہ میں کر دوں کہ کچھ کنٹریز میں یا کچھ ملکوں میں یا کچھ ڈاکٹرز اور ہسپیٹرز میں جب کوئی بیمار اپنے پاس لا علاج ہو جائے تو اسے انجیکشن دے کر کے مرسی کلنگ کے نام پہ مار دیا جاتا ہے یہ اسلام میں بالکل ناجائز عمل ہے کسی کو انجیکشن دے کر کے مار دینا یہ اسلام میں بالکل حرام ہے یہ مایوسی کی ایک شکل ہے مایوسی کفر ہے اور کوئی مسلمان کافر نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان کافر نہیں ہو سکتا وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اس سے بڑا جرم یہ ہے اس سے بڑی قباہت اس میں ہے کوئی بندہ بیماری سے پریشان ہو کر خودکشی کر لے کوئی بیماری سے پریشان ہو کر بندہ خودکشی کر لے یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے یہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیلنے کے برابر ہے یہ کفر کرنے کے برابر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر لوگ ہی اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہوا کرتے ہیں تو معزز حاضرین یاد رکھیں یہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں اللہ کے حکم سے جاتی ہیں آتی ہیں تو اللہ کی حکمت ہوتی ہے جاتی ہیں تو اللہ کی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے آزمائشوں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے محفوظ رکھے